ایک اور جمعہ ایک اور پیشی حمزہ شہباز نیب کے روبرو پیش ہو گئے نیب ٹیم اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سے آمدن سے زائد اساسوں سے متعلق پوچھ کچھ کرے گی سلمان شہباز بیرون ملک ہونے کے باعث آج بھی پیش نہیں ہوئے فلیکشپ ریفرنس نواز شریف کے خلاف نیب کی نئی دستاویزات پیش کرنے کی اجازت مل گئی تفتیشی آفیسر کا بیان چوتھے روز بھی قلم بن ملزم نواز شریف کو آج حاضری سے استثناء مل گیا ادھر استثاری اساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات زمنی ریفرنس کی سمات چودہ نویمبر تک ملتوی آئندہ سمات پر مزید تین گواہان کو طلب کر لیا گیا این آر او کیس کی سمات وفاق نے دوبارہ چوال کرنے کی مخالفت کر دی سپریم کورٹ میں نیب اور وفاقی حکومت کا جواب مسترد ہو گیا ایٹانی جنرل اور نیب کو سویز مقدمات اور این آر او کا جائزہ لے کر جواب داخل کرنے کی ہدایت دیکھنا ہے سویز اکاؤنٹس میں سات ملین ڈالر کس کے تھے اور کہاں گئے جسٹس اجازال احسن کے ریمارکس مفقیر پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیس ماں یوم پیدائش گورنر چودی سرور وزیعالہ عثمان بزدار اور ڈی جی رینجرز کی مزار اقبال پر حاضری پھون چڑھائے فرقہ واریت نظریاتی انتہا پسندی جیسے معاملات پر اقبال کی سوچ آج بھی مشل راہ ہے وزیراعظم کا پیغام پاک بیریہ کے چاکو چوبن دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائز سنبھال لیے چین پاکستان کو آسیان اور بنگلہ دیش ترس پر مراد دینے پر رضا مان بیجنگ میں مذاکرات آج سے شروع ہوں گے برادر ہمسایہ ملک کی جانب سے مزید ایک ارب ڈالر کی اشیاء درامت کرنے کی معاملات تیہ ہوں گے روز داما نائنٹی ٹو نیوز نے تفصیلات بتا دی انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان مزید تیہتر پیسے مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو تین تیس روپے پیچھتر پیسے تک پہنچ گئی دو روز میں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو چکا ہے فوجی عدالتوں سے سزای آفتہ 68 دہشت گردوں کی بریت کے فیصلے محتل کر دیے گئے سپریم کورٹ نے جیل حکام کو ملزمان کی رہائی سے روک دیا ایٹینی جنرل اور فریکینکو نوٹسز جاری پشاور ہائی کورٹ نے ادم شواہد کی بنا پر ملزمان کو بری کر دیا تھا سماعت غیر معجنہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئے انصاف کی فراہمی کے لیے ادریہ کا ایک اور آسن اقدام ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو بھی عدالت لگے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق آج پہلی شام کی عدالت کا افتتاح کریں گے فیملی مقدمات اور بچوں کی حوالگی کے کیسز کی سماعت کی جائے گی نئے مسالتی سینٹر کا بھی افتتاح کیا جائے گا بغداد ائرپورٹ پر بھسے پاکستانی تحال واپسی کے منتظر پاکستانی سفارت خانے کے ہلکاروں نے کھانا فراہم کر کے جان چھڑا لی پچاس کے قریب زائرین ابھی تک ائرپورٹ پر امداد کے منتظر ہیں بچے اور خاتین بھی شامل زائرین نے جلد از جلد وطن بھیجوانے کی اپیل کرتی حقیقت عوام کے سامنے لانے پر زرتاج گل کا غصہ وفاقی وزیر کی جانب سے سوشل میڈیا پر نائنٹی ٹو نیوز کے خلاف مہم پر صحافی برادری اور سیول سوسائٹی کا احتجاج منڈی بہاودین، سوات، قمبر، کشمور اور دادو میں احتجاجی ریلیز وزیراعظم سے وفاقی وزیر کو اہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا خیور پختن خواہ میں 983 فلٹریشن پلانٹس کا منصوبہ نامکمل دو عرب روپے پانی میں بہ گئے پشاور میں قائم 33 وارٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 28 خراب ہو کر بند ہو گئے تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے باعث ملازمین نے بھی کام چھوڑ دیا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی تخویف اسلحہ کمیٹھی کا اجلاس بھارت تنہا رہ گیا پاکستان کی پیش کردہ تین قراردادیں بھاری اکثریت سے منظور بھارت کی مخالفت کسی کام نہ آئی قراردادیں جوہری اور روایتی ہتھیاروں کی روک تھام اور علاقائی سطح پر تخویف اسلحہ سے متعلق تھیں افغانستان میں قیام امن اور اس تحکام کے لیے ایک اور عالمی کوشش ایک روزہ اخوان امن اجلاس آج موسکو میں ہوگا پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹی وزارت خارجہ کریں گے مذاکرات میں امریکہ چین بھارت ایران کو بھی شرکت کی دعوت افغان طالبان کا وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا افغان حکومت اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی اور یونان کی گرتی معیشت کو زافران کے پھول نے سنبھا لیا سونے کے بھاؤ بکنے والا خوش رنگ پھول اگانے کے لیے نوجوان بھی پیش پیش نوکریہ نہ ملنے پر پڑے لکھے طبقے نے بھی اس فصل کی کاش کو آمدن کا ذریعہ بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد دنیا کے سب سے بڑے سکسٹی ڈگری ورچل سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ شاعر مشرق کا ایک سو اکتالیس وان یومیں پہ دائش منایا جا رہا ہے اور کچھ اہم عدالتی کارفائیوں کا ذکر ہوگا اسی بولٹن اور میں ہوں مہک اسلام بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اور جمعہ ایک اور پیشی حمزہ شہباز نیب کے روبرو پیش ہو گئے نیب ٹیم کی اپوزیشن نیجر پنجاب اسمبلی سے آمدن سے زائد اساسوں سے متعلق پوچھ کاش جبکہ سلمان شہباز نے نیب کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیا نیب طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے بیرون ملک چلے گئے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک اور جمعہ ایک اور پیشی حمزہ شہباز نیب کے روبرو پیش ہو گئے نیب ٹیم کی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سے آمدن سے زائد اساسوں سے متعلق پوچھ کس سلمان شہباز نے نیب کے حکمات ہوا میں اڑا دی نیب طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور جمعہ ہے ایک اور پیشی ہے اور اسی معاملے میں حمزہ شہباز آج پیش ہوئے ہیں نیب کے روبرو لیکن ان کے بھائی سلمان شہباز پیش نہیں ہوئے کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بلائے گیا تھا لیکن انہوں نے تجیحات دی پارٹی اجلاس کو اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے میاں شاہد ندیم ہماریسہ موجود ہے ہم یہ شاہد کہیے گا حمزہ شہباز پیش ہو گئے نیب کے روبرو پوچھ گچ کا سلسلہ جاری ہے کیا آپ ڈیٹ کریں گے جی حمزہ شہباز آپ سے تھوڑے دیر قبل یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے ان کو آمدن سے زائد اسحصہ جاد کیس کے حوالے سے طلب کیا تھا اس سے قبل دو دفعہ جو ہے وہ دونوں بھائیوں کو سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اسحصہ جاد کیس میں طلب کیا گیا ہے لیکن سلمان شہباز ایک دفعہ پیش ہوئے اور اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے اور دوبارہ پیش نہیں ہوئے جبکہ حمزہ شہباز نے ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ پارٹی اجراس پر شرکت کو ترجیح دی اور قانون کی پاسداری نہیں کی اور وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے جبکہ دوسری مرتبہ انہوں نے مراسرہ تحریر کیا جب انہیں بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سڑکوں کی بندش اور سکیورٹی کے معاملات کے باعث جو ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے آج دوبارہ نیب نے ان دونوں بھائیوں کو طلب کیا سلمان شہباز تو پیش نہیں ہوئے لیکن حمزہ شہباز یہاں پر پیش ہوئے اور اب وہ اس وقت نیب کی تحقیقاتی ٹیم کا سوالات کے جوابات دیں گے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے سوالات جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے جو ہے وہ آمدند کے اور اس حسجات کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کاروبار سمالتے ہیں انیس سو ستانوے کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ کاروبار سے علیت کی اختیار کر لی تھی جس پر سلمان شہباز کو بلایا گیا اور پھر حمزہ شہباز کو بلایا گیا ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ جب سلمان شہباز کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے بھی جو ان سے تفصیلات مانگی گئی تھی بہت کم تفصیلات انہوں نے فراہم کی تھی اور اس پر نیب نے ان کو دوبارہ طلب کیا لیکن وہ بینون ملک چلے گئے اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ آج اساساجات کی تفصیل کے ساتھ طلب کیا گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ فائلیں ان کے پاس موجود تھی اب یہ جو ہے وہ تحقیقات کے بعد معلوم ہوگا کہ نیب نے ان سے جو سوالات کیے ہیں اور انہوں نے جو تفصیلات جمع کروائی ہیں کیا نیب کے لیے وہ تسلیب بخش ہے نیب ان سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں اگر نیب ان سے مطمئن نہیں ہوتا تو ان کو دوبارہ بھی طلب کیا جائے گا اور دوبارہ ان سے جو ہے وہ سوالات کیے جائے گے سنی ٹھیک